بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شمیم سٹیچنگ آئیڈیاز تو آج ہم سائیڈ باورڈر سے بہت ہی خوبصور سا سلیپ ڈیزائن بنائیں گے ڈبل ٹرائنگلز میں ٹو کلر میں میچنگ کریں گے ہم تو یہاں پر دیکھیں میں نے یہ ٹرائنگل کے لیے جو فیبرک کٹ کیا ہے جتنی اس کی چڑائی ہے اتنی ہی لمبائی ہے تقریباً 3 انچز سے تقریباً 1 پوائنٹ کم ہے اس کی چڑائی اور لمبائی تو چلیے اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے ٹرائنگل کی شیپ میں اس کو فولڈ کیا پھر میں نے سیکنڈ کو بھی کیا ٹو کلر میں میچنگ کریں گے بہت ہی زبردست سا کلر ہے بہت ہی پیارا سا بورڈر ہے ہم اس طریقے سے دیکھیں فولڈنگ کر لیں گے اور درمیان میں ہم ییلو کلر کے ٹرائنگل کو رکھیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں درمیان میں ہم نے اس کو رکھ لیا ہے ہمیں اوپر سے تھوڑی سی نوک اوپر کی سائیڈ رکھنی ہے تاکہ درمیان میں جو ییلو ہے وہ تقریباً کور ہو جائے دیکھیں یہاں پر میں نے اب سٹیچ لگا لینا ہے اس طریقے سے تمام ٹرائنگل کو ریڈی کریں گے آپ چاہیں تو ییلو کلر باہر رکھیں اور درمیان میں آپ یہ پنک کلر بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر دیکھیں سلیف کا جو کپڑا ہے وہ بھی ہمارا جو ہے وہ بھی ییلو کلر کا ہے تو اس طریقے سے دیکھیں بس تمام ہم نے ٹرائنگل جو ہے ریڈی کر لینے ہیں میں نے آپ کو ییلو کلر میں بھی بنا کر دکھا دیا ہے درمیان میں میں نے پنک لگایا تھا لیکن یہاں پر مجھے تقریباً سارے ہی اسی طریقے کے ریڈی کرنے ہیں تو میں کمپلیٹ کر لوں گی ابھی ایکسٹر فیبری کو کٹ کر دوں گی یہاں سے تو میں نے ایکسٹر فیبری کو کٹ کر دیا ہے نیٹ کر لیا ہے اس کو اسی طریقے کے باقی بھی ریڈی کر لوں گی جتنے ہمارے سلیف میں لگیں گے تو یہ اون تھریڈ ہے اس کا بھی یوز کرنا میں آپ کو بتاؤں گی ویڈیو میں تو یہاں پر دیکھیں میں نے سلیف کا کپڑا لے لیا ہے اور اون تھریڈ لیا ہے میں نے یہ اور یہ دیکھیں بابن میں میں نے بھر لیا ہے اس کو اچھے سے لیکن اس کا جو ہے یوز ہم لاسٹ میں کریں گے اب اپنی چوئس کے حساب سے بھی بنا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ اسی طریقے کا ہی ریڈی کریں میں نے یہاں پر آپ کو آئیڈیا ہی دینا ہے کہ کس طریقے سے ہم اس ڈیزائن کو ریڈی کر سکتے ہیں سائیڈ بورڈر سے بہت ہی پیارا سا ڈیزائن تو یہاں پر ہمارا سٹیچ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب میں نے بورڈر لینا ہے بورڈر جو ہم نے سائیڈ بورڈر جو ہماری شرٹ سے نکلتا ہے اسی کو میں نے لیا ہے تو یہاں پر دیکھیں ٹاپ سٹیچ لگا لوں گے اس کے اوپر پر ہی سلائی کو دباتے ہوئے اچھے سے کور کرتے ہوئے اس سے جو ہے ہمارا کام بہت نیٹ ہو جائے گا بیک سائیڈ سے بھی نیٹ ہو جائے گا یہ جو بورڈر ہے ہم فرنٹ پر لے کر آئیں گے مطلب سلیو کی رائٹ سائیڈ پر یہ بورڈر آ جائے گا بہت ہی پیارا سا ڈیزائن بنائیں گے کیوٹ سا تو میری ایک سسٹر ہے انہوں نے مجھ سے کہا تھا تو یہاں پر دیکھیں دباتے ہوئے اس کو اوپر سٹیچ لگا دینا ہے ہمیں لیس بہت ہی پیاری سی ہے تو بس اس طریقے سے ٹاپ سٹیچ لگا لیں گے اچھے سے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو جلدی سے لائک کر دیجئے اور اپنی فیملی شیئر کر دیجئے اگر اچھی لگے تو یہاں پر دیکھیں میں اون جس پر لگا تھا بابین میں لی ہے یہاں پر اور شیٹر میں اٹیچ کر رہی ہوں یہاں پر میں نے دیکھے سکرو کو تھوڑا سا لوس کر لیا ہے جس سے ہمارے ایزی لی جو اون کا دھاگا سلیو کی اوپر کی سائیڈ بھی آپ سٹیچ لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے برائیڈری کا بہت پیارا لگے گا آپ نے اسی طریقے سے لگانا ہے تو آپ اوپر کی سائیڈ بھی سلیو پر لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے دیکھیں بارڈر کو واضح کرنے کے لیے یہاں پر لگایا ہے سٹیچ اور بہت پیارا لگا ہے سلیو پر تو چلیئے اب اس کو فٹنگ پر فٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں نے فٹنگ کر لی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ اوپر کی سائیڈ بھی اسی طریقے سے سٹیٹ تین لائنے بنا سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میرا سلیو ڈیزائن کمپلیٹ ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے کلر کرن ٹراسٹنگ بھی بہت پیاری ہے تو مجھے دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتی ہوں نیکس ٹوڈیو میں تب تک لیے لہا